بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام خاندانی نظام اور اسلام کی ایک اور نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں پچھلی نشست میں یہ بات آئی تھی کہ اسلام نے خاندان کو بہت اہمیت دی اس خاندان کے ذریعے ایک اچھے سماج کو آباد کرنے ان کے درمیان پیار و محبت کو پیدا کرنے اور ایک دوسرے کا حمدد بنانے کی کوشش کی گئی لہذا ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ خاندانی نظام کی اتداء رشتہ ازدواج سے ہوتی ہے نکاح خاندان کو بڑھانے کا سبب قرار دیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک ذمہ داری میں بانتنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کو ایک دوسرے کے خیر کا ذریعہ بنانے کے لیے جو نظام دیا وہ نظام نکاح ہے لہذا قرآن کریم میں اور احادی شریف میں نکاح کی بہت اہمیت بیان کی گئی اس کے تعلق سے بے شمار ہدایتیں آئیں کئی جگہوں پر اس کے تعلق سے اہم تعلیمات دی گئیں اور صاف صاف یہ بات بیان کی گئی کہ نکاح کو کوئی معمولی ذاتی یا دیگی معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ نکاح ایک اہم ذمہ داری ہے ایک اہم ضرورت ہے اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے لہذا سورہ النساء کی آیت نمبر تین میں اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ حکم دیتے ہیں نکاح کرنے کا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں لہذا تم لوگ نکاح کرو خواتین میں سے مردوں کو حکم ہے کہ تم نکاح کرو لہذا نکاح کا حکم دیا گیا ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا بے راہ روی کی زندگی کو اسلام نے پسند نہیں کیا اس لیے کہ نکاح صرف ایک نجی معاملہ ایسا نہیں کہ جو صرف وہیں تک محدود رہے بلکہ یہ معاملہ آگے خاندان کے وجود کا ذریعہ بنتا ہے آگے بچوں کی پرورش کا ذریعہ بنتا ہے آگے بچوں کی اہتہین ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے آگے چل کر ان بچوں کو اپنے بڑوں کے لیے سہارا بناتا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کی تاقید کی اور اس کے لیے واضح نظام بنایا اور فنکہوں کے ذریعے اگر ایک طرف حکم دیا کہ تمام لوگ اپنے نکاح کے لیے فکر مند ہوں جب وہ عمر آ جائے کہ نکاح کی ضرورت ہو جب اس کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں تو یہ ایک اہم شرعی معاملہ اور شرعی کام سمجھ کر اس کو انجام دینا چاہیے اس لیے کہ یہ نکاح صرف نکاح نہیں باپ کے سامنے یہ بات کسی طور پر آ چکی ہے کہ یہ نکاح نکاح بھی ہے یہ نکاح نسل انسانی کے ارتقاء اور اس کے بقا کا سبب بھی ہے یہی نکاح انسان کے بہتر ہونے کی دلیل بھی کبھی کبھی بن جاتا ہے یہی نکاح انسان کو جنت کا مستحق بھی بنا دیتا ہے یہی نکاح کبھی انسان کے دوزخ میں جانے کا سبب بن جاتا ہے لہذا اس نکاح کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ایک اور چیز جو خاص طور پر بیان کی گئی کہ صرف اپنے نکاح کی فکر ہی کافی نہیں بلکہ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا جن کی طلاق ہو چکی ہے یا جو بیوائیں پائی جاتی ہیں جو بھی ہوں اگر سماج میں غیر شادی شدہ لوگوں کی قصد ہوگی تو سماج کے اندر فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا لہذا اسلام نے اس چیز کی جانب بھی توجہ دی کہ خود اپنی شادی کی طرف بھی توجہ دی جائے اور جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کی شادی کی بھی کوشش کی جائے لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْكِهُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ تمہارے یہاں جو غیر شادی شدہ ہیں چاہے وہ بیوان ہیں چاہے پہلا رشتہ کسی وجہ سے باقی نہ رہ گیا ہو یا پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہو یا متلق ہو کوئی بھی شکل ہو ان کے رشتے ان کے نکاح کی بھی فکر کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس سماج کو آگے بڑھایا جائے انسان کو تنہا رہنے کے بجائے ایک خاندان سے جوڑا جائے اس کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اس سے حمدادی رکھنے والے کچھ افراد ہوں بلکہ یہی نہیں یہاں تک کہا گیا اگر آزاد نہیں ہے اگر کوئی غلام ہے اگر کوئی باندی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے صحف حکم دیا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور اپنے خاندان کے اپنے سماج کے اپنے علاقے کے جو لوگ غلام اور باندی ہیں ان نیک لوگوں کی بھی شادیوں میں پہل کرو شادی کرو اگر شادی کروانے میں آپ کردار ادا کریں گے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں گے یہی نہیں بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایک اور بہت ہی اہم بشارت دے رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ غلام ہیں یہ باندی ہیں سوال اٹھتا ہے بیوی کا خرچہ کہاں سے آئے گا ان کی شادی کیسے کرائی جائے شادی صرف شادی کا نام نہیں بلکہ اپنے پیچھے بہت ساری ذمہ داریوں کا موجب بھی ہے لہذا ہم غلام کی اور باندی کی شادی کیسے کروائیں اللہ تعالی بتا رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ یہ نکاح شرعی طور پر خاندان کو وجود میں لانے کی کوشش یہ اتنا مقدس کام ہے کہ اگر کوئی مہتاج ہوگا پریشان حال ہوگا تنگ حال ہوگا اس کا ہاتھ خالی ہوگا این یکون فقراء تو بھی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے یغنیم اللہ من فضلی انہیں نمازیں گے انہیں بے نیاز کا دیں گے انہیں غنی کا دیں گے ان کی مالی ضرورتوں کو پورا کریں گے گویا نکاح اتنا مقدس کام کہ اگر پیسے کی کمی ہیں اگر تنگ دستی ہے اگر کسی طرے کیا فاقہ اور مہتاجی اور فقیری کی صورتحال ہے تب بھی اللہ کے ہن پر عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے اندر برکت کا انتظام کرتے ہیں یہ بات بھی آئی کہ یہ نکاح صرف نکاح نہیں یہ صرف ایک دوسرے کی جنسی ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ نکاح اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سکون ملتا ہے ایک دوسرے کو راحت ملتی ہے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں خوشی کا احساس ہوتا ہے ایک دوسرے کی چیزوں کو اپنے سے زیادہ اہمیت دینے کا مزاج پروان چڑھتا ہے لہذا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے حضرت آدم علیہ السلام سے تمہاری ابترا کی اور ان سے ان کی بیوی بنائی اور اس بیوی کا مقصد اس شوہر کا مقصد رشتے اس دواج سے جوڑنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ جنسی خواہش پوری ہو جائے صرف یہ نہیں کہ دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے لیسکونا الہیہا تاکہ سکون کی فضا پروان چڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو فطری خواہشات رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس فطری خواہش کو صحیح اور محذب طریقے پر ادا کرنے کا موقع بھی فراہم کرے اور اس کو ہر طرح کے سکون و اتمنان کا موجب بھی بنائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یا رشتہ ادواج کس طور پر ایک دوسرے کو سکون پہنچاتا ہے کس طرح سے ایک دوسرے کے لیے راحت اور آسانی کا سبب بنتا ہے کس طرح سے تسلی کا ماحول وجود میں آتا ہے لہذا اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی جب حضرت جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں آئے اور آپ کو گلے لگا کر آپ کے سینے کو بھیچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکریف ہوئی اور کہا اقراء اے نبی پڑھئے اس واقعے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا اور اپنے تعلق سے مختلف اندیشیں محسوس کہتے ہیں اور گھر آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے چادر اڑھا دیجئے زم ملونی زم ملونی اور پھر بتاتے ہیں میں کیوں چادر اڑھانے کی بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے تعلق سے ڈر رہا ہوں لقد خشی تو علا نفسی مجھے اپنے تعلق سے ڈر محسوس ہو رہا ہے اندیشہ محسوس ہو رہا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس وقت دیکھئے ایک بیوی کس طرح سکون کا ماحول پیدا کرتی ہے وہ رشتہ ازدواج جسے شاید کچھ لوگ نجی معاملہ اور اپنی چند خاص ضرورتوں کی تکمیل کا سبب سمجھتے ہوں لیکن یہ رشتہ ازدواج کس طرح عظیم کاموں کے لیے حوصلہ دلاتی ہے کس طرح سے پریشانی میں اتمنان کا ماحول پیدا کرتی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کل لا لن یخذیک اللہ ابدا ہرگز نہیں اللہ آپ کو زسوا نہیں کرے گا اللہ تعالی آپ کو پریشان نہیں کرے گا اللہ تعالی آپ کو زائے نہیں کرے گا ارے آپ تو وہ شخصیت ہیں جو انسانی خوبیوں سے بھرے ہوا ہیں اگر کوئی رشتے ناتوں کو نبھاتا ہے کوئی سلے رحمی کرتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو وہ صفت آپ کے اندر پائی جاتی ہے و تصدق الحدیث اگر کوئی سچا کہا جا سکتا ہے اگر کسی کا لقب صادق ہو سکتا ہے اگر کوئی صدق بیانی اور حق گوئی کے لیے معروف ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے بھروسہ کیا جا سکتا ہے جس کو کبھی دشمن بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتا تو وہ آپ کی ذات ہے تصدق الحدیث آپ بات کے سچے ہیں یہی نہیں و تحمل الکل اگر کوئی بھی آدمی ہو چاہے جاننے والا ہو چاہے اپنا رشتے دار ہو یا اے نبی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ کوئی بوجھ اٹھا کر لے جاتا ہے وہ اسے بوجھل کر دے رہا ہے وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے اس کا اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو جا رہا ہے تو اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے شوہر آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو اس کے بوجھ کو اٹھانے میں اس کے مدد کے لیے سامنے آتی ہے یہی نہیں بلکہ اگر کوئی مہتاج ہے فقیر ہے کمائی کا اپنے پاس مال کے اسباب کے انتظام کا کوئی وسیلہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے تو آپ اس مہتاج کو کچھ عطا کرتے ہیں کچھ طریقے بتاتے ہیں اور اس کو کمائی پر لگانے کا مزاج اور مادہ اور اس طریقہ اخلاق و کردار رکھتے ہیں یہی نہیں بلکہ آپ تو مہمانواز ہیں کوئی اپنا آ جائے کوئی اجنبی آ جائے کوئی جاننے والا آئے کوئی انجانہ آئے کوئی کالا آئے کوئی گورا آئے کوئی سفید آئے کوئی کالا آئے عرب آئے یا عجم آئے کوئی بھی آئے اے نبی آپ تو مہمانوازی کہتے ہیں فرق نہیں کہتے کہ کون ہیں اور یہی نہیں بلکہ آپ کی صفت آپ جو ضرورت مند ہوتے ہیں جو کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی خبرگیری کہنے والا نہیں ہوتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کوئی ان کے غم میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہوتا وہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں لہذا اے میرے شوہر آپ کیسے زائے جائیں گے اور پھر مزید اتمنان دلانے کے لیے ایک بیوی اپنے شوہر کو تسلی پہنچانے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے جس انداز میں سکون پہنچا سکتی ہے اس کی ایک اور کوشش کے طور پر اپنے چچیر رشتے دار حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں اور پورا واقعہ بیان کرتی ہیں اور یہ ورقہ ابن نوفل جو حضرت خدیجہ کے رشتے دار ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے دار ہوئے سسرالی خاندان کے ایک فرد ہوئے حضرت ورقہ ابن نوفل انہیں بتاتے ہیں کہ اے نبی آپ بھبرائیے نہیں آپ کے پاس جو فرشتہ آیا تھا یہ اس امت پر آنے والا آخری نبی پر نازل ہونے والا وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کے نبیوں کے پاس آتا رہا جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا جو حضرت عیسیٰ کے پاس آیا آپ اس امت کے نبی ہیں یہ تو آپ کے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہاں ہم نے دیکھا کہ رشتے ازدواج کس طرح سکون اتمنان تسلی راحت دلانے کا سبب بنا اور ایک اور واقعہ ہم اپنے سامنے لاتے ہیں کہ جب سلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور یہ تیپ آتا ہے کہ اب مسلمان اس سال عمرے پر نہیں جائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحقید فرماتے ہیں کہ جائیے اپنے جانوروں کو زبا کر دیجئے اور بال کو مدوا لیجئے صحابہ اکرام اس فیصلے کو سن کر اتنا متعجب اور حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اس پر عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ وہ صحابہ جو میرے اشاروں کو مانتے تھے جو میرے اشاروں کو بھی ٹالنا گناہ سمجھتے تھے آج میں صاف کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بال کو مدوایئے جانور زبا کیجئے لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں اپنے خیمے میں آتے ہیں باہر جاتے ہیں اور جب یہ پریشانی آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ دیکھتی ہیں تو شوہر کی یہ پریشانی ان سے دیکھی نہیں جاتی وہ فوراں پوچھتے ہیں اے نبی کیا بات ہے آپ کیوں پریشان دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ کو بتاتے ہیں کہ میرے صحابہ آج میری بات مان نہیں رہے ہیں اور اس موقع پر حضرت ام سلمہ تسلی کا سامان اس طور پر فراہم کہتی ہیں کہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ باہر جائیے اپنے جانور کو قربان کیجئے اور بال مڑائیے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی طرف سے بتائے گئے اس طریقے پر عمل کر کے باہر جاتے ہیں جانور کو قربان کرتے ہیں اور اپنے بال مڑاتے ہیں اور پھر تمام کے تمام صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آگے بڑھتے ہیں اور سب کے سب اپنے جانوروں کو بھی قربان کرتے ہیں اپنے بال بھی مڑاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تشویش وہ پریشانی جو ابتدائی مرحلے میں تھی ہم نے اور آپ نے ریکھا کس طرح آپ کی بیوی نے اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آپ سے اس کی وجہ پوچھی اور اس کا نسخہ بتایا لہذا ایک میاں اور بیوی کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی پریشانیوں کا احساس ہو جائے تو اس کے بارے میں دریافت کیا جائے اور اپنی طرف سے اس پریشانی کو دور کرنے کے جو بھی طریقے ہوں اس میں پورے طور پر لگ کر ان کو سہولت پہنچانے ان کو آرام پہنچانے کا جو بھی طریقہ ہو اسے ضرور اختیار کیا جائے اور یہ رشتہ یہ دواج یہ نکاح اتنا اہم ہے کہ اس کی جانب راغب کہنے کے لیے شریعت میں بے شمار چیزیں ملتی ہیں لہذا ہم ترمیدی شریف میں ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ان کی مدد کرنا حق ہے اور جب ان کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد ضرور کریں گے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد نہیں کریں گے اور وہ تین لوگ کون ہیں نمبر ایک المجاہدو فی سبیل اللہ وہ بندہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنے جان و مال کو اللہ کے خاطر قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ جہاد کے لیے نکل پرتا ہے اور دوسرا وہ شخص المکاتب اللذی یرید العدا وہ غلام جس نے اپنے آقا سے ایک رقم متعین کی ہو کہ میں آپ کو اتنا رقم کما کر دے دوں گا اور جب میں دے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا ایسے غلام کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے اور اس حدیث میں ہے کہ اس کی مدد کرنا بھی اللہ کے حقوق میں سے ہے اور تیسری چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ ہے وَنَّاكِهُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ وہ بندہ جو اس نیت کے ساتھ اس مقصد کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ نکا کر رہا ہے کہ اے اللہ شہوت جنسی خواہش یہ ایک فطری تقاضہ ہے اے اللہ اسے ناجائے ترائقوں پر مت لگانا اے اللہ جائے شکلوں میں پورا کرنے کا انتظام کہنا لہذا یہاں صاف کہا گیا ہے کہ وہ بندہ جو پاک دامنی کی خاطر جو اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کی خاطر شادی کرتا ہے اور چاہتا ہے غلط طریقے پر یہ معاملہ کبھی وجود میں نہ آنے پائے تو اگر وہ پریشان حال ہوتا ہے اگر وہ تنگ حال ہوتا ہے اگر بیوی کے خرچے کی اس کے اوپر گنجائش نہیں ہوتی اگر بچوں کیا نفقہ اس کے اوپر گرہ ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ لیا ہے کہ اگر پاک دامنی عزت و عبرو اللہ کے احکام کی پابندی کے ارادے سے اس بندے نے نکاح کیا ہے تو یہ اتنا مقدس عمل ہے اتنا عظیم ثواب کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حدیث کے مطابق اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے اور وعدہ ہی نہیں کیا ہے بلکہ کہا ہے میرے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اس عظیم رشتے کو انجام دیا بیشتر انبیاء شادی شدہ تھے بیشتر انبیاء کے اولاد تھے اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میاں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا باتاؤ کرے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح کے معاملات انجام دے بچوں کے ساتھ کیا طریقہ روا رکھا جائے بچوں کی کیسے تربیت کی جائے یہ تمام چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دکھایا اور آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کا خیال رکھتے تھے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے یہی نہیں بلکہ جو ازواج متحرات جس عمر کی تھی ان کی عمروں کا لحاظ رکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسم تھی کھیل کود کی تفریح کی بات ان کے اندر ہو سکتی تھی لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہیں مسجد میں لے جاتے ہیں اور حبشہ کے نیدہ بادی کے مقابلے کو دکھاتے ہیں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیل کا اور دورنے کا مقابلہ کہتے ہیں اور کبھی آپ آگے بڑھتے ہیں کبھی وہ آگے بڑھتی ہیں کبھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کمسن دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر ہو گئی تو آپ ان لڑکیوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برطاو کریں یہ رشتے اس دواج جو آگے خاندان کے وجود کا سبب بنے گا اس کو ابتداہی سے ایک دوسرے کی رعایت کا ماحول کیسے دیا جائے اس کی کوشش کی جاتی تھی لہذا ہم جب احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو کہیں کہیں تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ نکاح کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ شاید بڑے سے بڑے آمال اس کے عجر کے آگے محلقے اور معمولی نظر آنے لگے لہذا بخاری شریف کی ایک مشہور روایت ہے یا معاشر الشباب اے نوجوانوں اے وہ لوگوں جو جوانی کے عمر پر پہنچ چکے ہو جن کے اندر شادی کے تقاضے اور اس کے جذبات اُبھرنے لگے ہیں من استطاع منکم الباء اگر تمہارے پاس گنجائش ہے اگر تمہارے اندر طاقت اور صلاحیت ہے اس رشتے اس دواج کے نبھانے کی اپنی بیوی کے خرچے کو انجام دینے کی فَلْ يَتَزَوُّجْ تو اسے چاہیے کہ شادی کر لے اور یہ امریکہ سیغہ ہے یعنی شادی کر لینے کی تاقید کی جا رہی ہے اور بعض حالات میں تو شادی کر لینا ضروری ہو جاتا ہے فرض اور واجب کے درجے میں ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ صیف شادی نہیں صیف ایک مد اور عورت کے اپنایت کا انتظام نہیں بلکہ یہ بہت سی برائیوں سے بچانے کا بھی سبب ہے لہٰذا اسی حدیث میں کہا گیا فَإِنَّهُوْ أَغَزُّ لِلْبَسَرُ جب نکاح ہو جائے گا جب رشتے ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے تو یہ نظریں جو کبھی بھٹکتی ہیں کبھی نامحرم کے اوپر پڑتی ہیں جو گناہ کا سبب بنتی ہیں یہ رشتے ازدواج آپ کو بچا لے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نامحرم کی طرف نظر اٹھانے سے پست رکھنے کی وجہ سے نیکے رکھنے کی وجہ سے یہ نکاح آپ کو مزید عجر و ثباب دلانے کا سبب ہوگا اور یہی نہیں بلکہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجُ یہ شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے اور یہی وجہ ہے کہ نکاح کی اتنی عظمت نکاح اتنا پسندیدہ عمل کہ ایک دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تین صحابہ آپ کی ازواج متحرات میں سے کسی کے پاس آئے اور یہ پوچھنا چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کہتے تھے انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے بھی ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے ہیں اور کبھی بغیر روزے کے بھی رہتے ہیں ان صحابہ نے سمجھا یہ تو نبی ہیں ان کا مقام بہت بلند ہم تو بہت معمولی ہیں لہذا ہمیں اور نبی میں فرق ہونا چاہیے انہوں نے نبی کے عمل کو معمولی سمجھا اور ان میں سے ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا تیسرے نے کہا میں کبھی رات میں سوں گا ہی نہیں صرف اللہ کی عبادت کروں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات تھے اس بات کو سن کر ناغواری محسوس کی جا سکتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے درنے والا اور اللہ کا خیال کرنے والا ہوں اور جب اللہ کا خیال کرتا ہوں تو اس کی عبادت میں اس کو خوش کرنے میں میں کوئی کوتا ہی کروں میرے اندر کمی پائی جائے یہ ممکن نہیں اور یہی وجہ ہے کہ نبی کے عمل کو اسوا بنایا گیا کہ نبی جو کام کر رہے ہیں وہ کام تمام کے تمام امت ہی کریں لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن لو اما انا جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں اور آپ جانتے ہیں میں شادی شدہ بھی ہوں گویا شادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تقویے کا سبب بیان کیا لہذا میرے بھائیو شادی کرنا بہت اہم کام ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو شریعت کی تعلیمات کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام آج کی اس نشست کا وقت اب ختم ہوتا ہے لہذا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے تعلق سے اور باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ